لوگوں کے ساتھ بھاونات وقت اس سے جڑ جانا ہے یہ حکام وہی بھی اکسی کر سکتا ہے جس کا من بڑا ہوگا چھوٹے من کا وقت اس پرکات سے جنر سامانے سے جنر سمباد کے ماتھ جنچے دہی کر سکتا ہمارے ہمیں کہا بھی گیا ہے کہ مندر میں جا کر پویا کرنا مسجد میں جا کر عبادت کرنا عطوہ سجدہ کرنا یہی ادھیات منی ہے بلکہ ایلیویشن آف من من کا بڑا ہونا من کا اونمن ہونا یہی اپنے میں آدھیات میں ہے تو میں یہ کہوں گا کہ سچمچ پرہان منتری کی جیون کی یہ کہ آدھیات میں کیا تھا اپنے آپ آپ کے کام کرتے کرتے ہوئے آپ ریڈیو سے بات سن سکتے ہیں اس میں بھی طاقت ہے اس کو پنر نرمان کرنے کا کام بھی من کے بات کے دوارہ ہوا ہے اسی لئے من کے بات ڈائریکلی بھارت کے جنتا تک پہنچتا ہے ان کے دل کو چھوٹا ہے اور جیسے آپ ابھی سنیں بہت سارے لوگ جن سے پہلے ان سو اپیسوڈ میں ایک نہ ایک اپیسوڈ میں ریفرنس ہوا ان سب کا آج دوبارہ پہچان ہوا ان کے من میں اور آنکھوں میں جو کشی دکھتے ہیں ان سے آپ ہم سب سمجھ پا رہے ہیں کی من کی بات کی طاقت کیا ہے من کی بات بات کی بات کیا ہے اور ان کی بات کیا ہے یونیک باندگ اور آج کے اپیسوڈ میں خاص کر کے جب موڈی جی بول رہے تھے کہ انہوں نے کس طرح سے لوگوں کی ہلپ کیے اگر ہم دیکھیں کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ من کی بات یعنی کہ پردان منتری جی اپنی بات رکھ رہے ہیں بٹ ایسا نہیں ہے وہ لوگوں کی من کی بات بھی سن رہے ہیں اور صرف سنی نہیں رہے ہیں ہم نے کتنے اگزامپلز دیکھے کہ کتنے ایسے سٹارٹ اپ بزنس تھے کتنے ایسے شوشل ورکس تھے جن کو فائدہ ہوا ہے اس سے مطلب ان کے کاؤز میں اور لوگ جڑے ہیں من کی بات کی وجہ سے اور یہ ایک اور آج جب میں دیکھ رہا تھا تو سب سے امپورٹنٹ چیز لگی کہ ہم کتنے ہمارے پاس ایک ایسے لیڈر ہے جو جن کی لوگ بات سنتے ہیں جن سے لوگ انسپائر ہوتا ہے جو بہت ریر ہوتا ہے کہ ایک انسپیریشن ہے وہ ہم سبھی کے لیے اور اس کی جیتی جاکتی مثال تھی جب آج کے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ کتنے الگ الگ فرانتوں کے لوگوں کی مدد ہوئی ہے اور مدد اس طرح سے ہوئی ہے کہ لوگ ان سے جڑے ہیں من کی بات سے ان کے کاؤز میں جڑے ہیں جمہو کشمیر میں کچھ لوگ بزنس کر رہے تھے تو آج ان کا بزنس بڑھ گیا اب تیس لوگ تھے اب دو سو لوگ کام کر رہے ہیں جو ہمالیہ اس کو کلین کرنے کی بات تھی وہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو کس طرح سے ان سوشل ورک کے ساتھ بھی لوگ جڑے ہیں تو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے من کی بات کی کہ لوگ جڑ رہے ہیں اور لوگوں کی مدد ہو رہی انڈویجلی کہ کوئی ایک آدمی کو سوشل ورک اگر کر رہا ہے تو ان کے ساتھ زیادہ لوگ جڑی آتے ہیں کوئی اپنا بزنس سٹ اپ کرنا چاہتا ہے جس میں ہو چاہتا ہے کہ لوگوں کی آمدنی ہو اور لوگ زیادہ لوگوں کو کام ملے تو وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں پروگریس ہو رہی ہے تو یہ میں چاہتا ہوں کہ آج ہمارا ہنڈرڈ اپیسوڈ ہے ایک بار ہم سب پھر ملے اور ملتے رہے ہیں جب دو سو اپیسوڈ ہو اور اسی طرح سے ہزار اپیسوڈ ہو اور پھر اور ایک بڑا کاری کرم کرے اور اس کاری کرم میں وہ سارے لوگ آئیں جن کو من کی بات سے فائدہ ہوا ہے تی ایم جب تھے گجرات کے تو اس وقت وہ ہر کسی سے مل پاتے تھے بچ اوپسلی جب پردان منتری بن گئے تو اتنا زیادہ پوری دیش کا بھار ان کے سر پہ تھا اور وقت نہیں مل پاتا تھا کہ وہ لوگوں سے وان آن وان جھوڑ سکے اور پھر میں نے سوچا کہ انہوں نے کیسے یہ سوچا ہوگا کہ میں آل انڈیا ریڈیو کی طرح جھوڑوں گا ایک وزن کیسا آیا ہوگا ان کے دماغ میں کہ میں یہ کرتا ہوں اور پھر یہ اتنا بڑا ہوگا اس کا کانفیٹنس ہونا یا ایک اس طرح کا وزن ہونا کہ میں آل انڈیا ریڈیو کے ذریعے میں لوگوں سے کانیٹ کروں گا اور پھر وہ کرتے کرتے اتنا بڑا ہو جائے گا ہم نے دیکھا ہے کہ آج یو این میں بھی جب ہم یہاں پر دیکھ رہے تھے تو یو این میں بھی ہوا ہے ٹیلی کاسٹ یہ ریڈیو کا جو ہمارا کاریکرام تھا سو وہ وزن کمال ہے ملہب میں وہی سوچ رہا تھا کہ ان کو وہ تھوٹ آیا کیسے ہوگا اور وہ ہی ہوتا ہے جو پیپلز میں ہم کہتے ہیں کہ ایک لیڈر کے لیے سب سے ایمپورٹن اس کے لوگ ہوتے ہیں تو پردان منتری بننے کے بعد میں بھی یہ سوچنا ہے کہ میں سب سے کیسے جڑوں مجھے وقت نہیں مل پا رہا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ کمیونکیشن کا اس سے بیٹر کوئی فارمات ہو نہیں سکتا جیسے جیسے آپ آگے جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ کنیکشن کام ہو جاتا ہے جو بھی ہسٹوریکلی سب سے گریٹیسٹ سب سے پوپلر لیڈرز رہے ہیں چاہے وہ کنگز ہوں چاہے وہ پرائم منسٹرز ہوں وہ ہمیشہ لوگوں کے ساتھ کنیکشن رہے ہیں یہ اتنی سنپل سی چیز ہے لیکن اس کا کنیکشن اتنا ڈیپ ہے اپنے من کی بات کہہ پانا لوگوں کی باتیں سننا اپنی بات ان تک پہنچا پانا اس سے زیادہ ڈیپ کنیکشن جو اتنے بڑے لیڈر ہیں وہ کچھ کہہ رہے ہیں اور جو جنتہ کے لیے جو وقت نکال رہے ہیں ان کو وہ وقت دے رہے ہیں ان کی جو سمسیائے ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں which is amazing اور ایسے ایسے لوگوں کو ریچ کر رہے ہیں جہاں چھوٹے چھوٹے شہروں میں چھوٹے گاؤں میں اتنے سارے لوگ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں جن کا لوگوں کو پتا نہیں ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کو وہ لوگوں کے سامنے لا رہے ہیں ان کی جو ہیروائزم ہے وہ لوگوں تک لا رہے ہیں اور not only ہمارے دیش میں لیکن even globally ان کی پہچان بن رہی ہے which is amazing اتنے چھوٹے گاؤں میں یا شہر میں